کرونا وائرس یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا وائرس آگیا یہ پرانا وائرس ہے یہ چمگادر کے گوشت سے یہ ٹرانسفر ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے میرا سمان کی ہے اور ان سے میرا مطالبہ بھی ہے اگر آپ ڈاکٹرز کو بھی بمار کر دیں گے تو پھر ان مریضوں کا علاج کون کرے گا جن کی فین پھولونگ ہیں جیسے غامدی صاحب ہیں جیسے مولانا تارک جنیل ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے علماء ہوں گے ان کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں ہمارے اوپر میں امتحان سے ہی عذاب سے ہی یہ مسلط ہو گیا ہے اب ہم نے اس سے بچنا کیسے ایمان کی برہ سے ہے یا کفریت کی برہ سے ہے یہ بات میں سیٹل کر لیں کسی کے ماتے کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا کرونا وائرس کی انفیکشن ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبیت بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز آج ہمارا جو اہم ترین ٹوپک ہے وہ کرونا وائرس سے متعلق ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں اس وبا نے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جو فرس ورل ہے یعنی جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پہ سیٹویشن بہت ہی زیادہ بری ہے چائنہ سے لے کے امریکہ تک یورپ کے اندر حالات بہت مطلب بترین ہو چکے ہیں اور اب پاکستان کے اندر بھی اس کے بہت سارے کیسی سامنے آ چکے ہیں حکومت پاکستان اور تمام صوبہ کی جو حکومتیں ہیں صحت کے دپارٹمنٹ ہیں وہ سارے اپنے اپنے تہین جتنا ہو سکتا ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں لیکن اس کے حوالے سے بہت ساری ابھی تک اشکالات ہیں یا لوگوں کو اس چیز کی سمجھ رہی ہیں آری لوگ اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں اس کے حوالے سے آج ہم ڈاکٹر زیشان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بہت ساری چیزیں جانیں گے کہ لوگ اس کو جو متھ سمجھ رہے ہیں کوئی کانسپیریسی سمجھ رہے ہیں سازش سمجھ رہے ہیں یہود و نسارہ کے اوپر ڈالا جا رہے ہیں کوئی اس کو ویسے ہی حسی مزاگ میں اڑا رہا ہے تو ان ساری چیزوں کے متعلق ہم ڈاکٹر زیشان صاحب سے بات کریں گے تو آپ ان چیزوں کے معاملے میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور بعد میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ ہم سے کمنٹس باکس میں یا ان باکس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کا جواب دینے کے لئے مزید ایک ویڈیو بھی بنا لیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ جو کرونا وائرس کا معاملہ ہے آپ کی نظر میں آپ اس کو ایک بریف اور شورٹ الفاظ میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو کرونا کا تعریف کراتا چلوں کہ یہ آنچہ چند سال پہلے میڈلیسٹ ریسپریٹری سنڈروم کے نام سے مرز گوو کے نام سے جانا گیا تھا میڈلیسٹ میں جو کہ تب کے سائزدانوں کا خیال تھا کہ اونٹ کے گوش سے یہ منتقل ہوا انسانوں میں لیکن وہ کوئی پینڈیمک نہیں تھا وہ ایک اپیڈیمک تھا اس ایک سپیسیفک ایڈیا میں یہ انفیکشن ہوا تھا اور لوگ ریکاور کر گئے تھے اس کے بعد یہ دسمبر 2019 میں چائنہ میں یہ کیسز اس کے رپورٹ ہونا شروع ہوئے اور سسپیکٹڈ ہے کہ یہ چمگادر کے گوشت سے یہ ٹرانسفر ہوا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا وائرس آ گیا ہے یہ پرانا وائرس ہے لیکن یا تو یہ چمگادروں سے انسانوں میں اب پہلی بار منتقل ہوا ہے یا پھر اس میں کوئی منتقل یہ پہلے ہی ہوتا رہا لیکن اس میں کوئی جنیاتی تبدیلی ایسی آئی کہ یہ انسانوں کے لئے بہت زیادہ مذرے صحت ہو گیا اس میں بیماری کی علامتیں کرنا شروع ہو گیا اور سویئر ریسپریٹری انفیکشن کاز کرتا ہے جسے ای آئر ڈی ایس ہوتا ہے کیوٹ ریسپریٹری ڈیسٹر سنڈروم اور پیشنٹ شاک میں ریسپریٹری فیلیر میں چلا جاتا ہے اور ہم بہات واقع ہے لوگ اس کو ایک کانسپیریسی سمجھ رہے ہیں ایک سازش سمجھ رہے ہیں لوگوں کو کہنے ہیں کہ یہود و نسارہ کی سازش ہے امریکہ اور ان ملکوں کو اثر نہیں ہوا پاکستان کے خلاف یہ ہے اسلام کے خلاف جو ایک سازش ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ مساجد میں نہ جائیں جگہوں پہ کٹھیں نہ ہو شادیاں بہن ہو رہی ہیں علاقہ سعودی عرب نے اللہ تعالیٰ کا جو سب مطلب گھر ہے دنیا مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا قابط اللہ وہاں پہ بھی حفاظت اقدامات کی خاطر اس کو بند بھی کیا ہے اس پہ لوگوں کو لیمیٹڈ بھی کر دیا ہے مسجد نبوی میں کیا ہے دنیا بھر میں مساجد میں ہو رہا ہے یہ جو جرچز ہیں وہاں پہ بھی یہی سچویش ہے اب انڈیا نے مندر بند کرنا شروع کر دی لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ پہلے تو اپنی مرض بتاتے نہیں ہیں پھر بلکہ ایک دو واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ وہ جو سینٹر سے کرنٹینیاں وہاں سے پھاگ نکلیں یا یہ مطلب مریض کا کل رات اس کی خبر ہے اس کی خبر ہے کہ جب لاہور کی طرف نکل آیا اور پولیس اس کو تلاش کر رہی ہے تو اس حوالے سے لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یا فیملیز کی کیا ذمہ داری ہے گھر کا بڑا ہونے کی ناتے یا ایک ذمہ دار شہری ہونے کی ناتے اس حوالے سے بھی کچھ مطلب ہے میں اس کے اوپر یہی کمنٹ کروں گا کہ یہ بیسی کلی تعلیم کی کبھی ہے اور اگاہی کی کبھی ہے کمنٹ کو چاہیے کہ لانگ رن عام عوام کی تعلیم بہتر کرنے کے لئے جو سینٹیفک اوئرنس اس کو بہتر کرنے کے لئے اقدامات کریں جو ابھی شورٹ ٹم ایئر ہے اس میں اوپر فوکس کریں کہ بھئی فورس ہی اگر یہ احتیاطی تدابیر امپلیمنٹ کرا سکیں تو کرا لیں کیونکہ اب جو ایک شورٹ ٹم ایئر ہوتے ہیں ایک شورٹ ٹم ایئر ہے کہ بھئی فورس کرا لیں بھئی آئرن ہینڈلی آپ کو لاو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کریں سوشل گیترنگس کو بہتر کریں ٹھیک ہے پریئر جو ہیں جو اجتماعی نمازیں ہیں ان کو بہتر کریں جو ان کی محفلے ہوتی ہیں ان کو بہتر کریں ٹھیک ہے اور قانون حرکت میں آئے اور ان سب کو آلاو نہ کیا جائے اکٹے ہونا باقی نونگرن ہے کہ یہ ہماری مذہبی رہنماؤں کا بھی کردار ہونا چاہیئے اس میں جو بھی جن کی فین فالوونگ ہیں جیسے غامتی صاحب ہیں جیسے محمد تارک جمیل ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے علماء ہیں ان کو چاہیئے کہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور جو بھی ان کی ریلیجیس فالوونگ ہے ان کو وہ اپنے نئی میسج کنوے کریں کہ آپ اس بیماری کو مذہب کا رنگ نہ دیں ٹھیک ہے یہ ایک بیماری ہے اس کی ڈبیٹ یا بیث اگر آپ نے کرنی ہے کہ یہ ایمان کی ورہ سے ہے یا کفریت کی ورہ سے ہے یہ بعد میں سیٹل کر لیں ٹھیک ہے پہلے اس وبا کو سیٹل کر لیں ڈبیٹ بعد میں سیٹل کر لیں ہالی ووڈ کی دوہزار گیارہ میں ایک فلم آئی تھی اس فلم کے اندر وائرس کے حوالے سے ہی مطلب مووی کا سکرپ تھا اس کا جو سکرپ جس نے لکھا وہ خود مت گئے اس بات میں بڑا حیران تھا بی بی سی نے اسے بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس قدر سے ملیریٹی نکل آئی گی چیزوں میں لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میری فلم کا کوئی اس سے تعلق ہے یا مجھے اس کا کوئی علم تھا یا اس میں جو کردار تھے مطلب اس حد تک مماسلت رکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ واقع ہی کچھ ساتھی تھی رہی تھی یا فلم اس سے پہلے آ جانے کا مطلب یہ ہی ہے آپ نے شاید دیکھ رکھی ہوگی یا آپ نے شاید سن رکھا ہوگا تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کوئی اپنی حال مجھے کسی نے کہا تھا اس کو دیکھنے کے لئے لیکن وہ مجھے ملی نہیں نہ یوٹیوب پہ ملی نہ نیٹ فلکس پہ ملی تو اگر اس کی مووی کی اس ایونٹ کے ساتھ مماسلت ہے تو میں اس کو کوئی تصدیق یا تردید اس کی اس لئے نہیں کروں گا کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیل پلینڈ تھا کسی کی یہ سازش ہے تو مجھے وہ ملک بتا دیں جو اس سازش سے بچ گئے آپ چائنا نے اگر امریکہ کے اوپر الزام لگایا ہے تو کیا امریکہ بچ گیا ٹھیک ہے اگر جپان جو ہے وہ نورتھ کوریا پر الزام لگتا ہے تو کیا جپان خود بچ گیا یا نورتھ کوریا بچ گیا کونسا ملک ہے جو بچ گیا یہاں مطلب جو ہائی پروفائل فگرز ہیں ان تک کو تو یہ انفیکشن ہو چکا ہے کینیڈا کے صدر کی وائف کو ہو چکا ہے ٹھیک ہے جو بڑے ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس بحث میں پڑھنا چاہیے اس وقت آپ سے یہ معاملہ اٹھا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ملک بھر میں نہ ماسک دستیاب ہیں سینیٹائزر ہیں وہ بہت مہنگے مل رہے ہیں یہ کس حد تک بات درست ہے کہ ماسک پہننے سے اور سینیٹائزر استعمال کرنے سے اس چیز سے بچنے کا امکان ہے سینیٹائزر کا تو استعمال کرنا چاہیے ریکلرلی اس باتا ہے ہینڈ ہائیجین ہائیجین ہے کہ آپ ریکلرلی ہاتھ دیں پھر آپ کو کوئی ایسی چیز جس کو آپ بات لگاتے ہیں جس میں شبہ ہے کہ انفیکشن ہو سکتا ہے یا پائرس ہو سکتا ہے اس کو ٹچ کرنے کے بعد بھی ہاتھ دیں ٹھیک ہے یہ تو عام ہمارے مذہب بھی ہمیں کہتا ہے صفائی صدرہ کیا خیال لگیں جو ماسک ہے وہ اس کا عام پبلک کے لئے نہ صرف فائدہ مند نہیں ہے بلکہ وہ نقصان دے ہے اس لئے ہے کہ عام بندہ جو بیمار نہیں ہے نہیں ہے فرض کریں کہ اگر اگر مجھے اینفیکشن نہیں ہے اور آپ کو اینکشن ہے اور میں نے یہ ماسک لگایا ہوئا مجھے اینفیکشن نہیں ہے اور آپ کو ہے اور میں نے یہ ماسک لگایا ہوگا آپ teste بات کر رہے ہیں آپ کے مو گھ سے ذرات نکل دیں ٹھیک ہے aumento ہونcing زرات نکل کر میری آنکھوں میں پڑھ جاتے ہیں تو ماسک کی افرادیت ختم ہو گئئی ٹھیک ہے احیائیو آنکھوں میں نہیں پڑھتے وہ دمازنیں دماز کر اس ماسک کے hingeب ver وہ میں گھر گیا ہوں میں نے وہ ماسک اتارا رکھا ہے اور وہ ہی ہاتھ جس سے میں نے ماسک اتارا ہے پھر میں نے اپنے مون کو لگا لیا تو مجھے پھر انفیکشن ہو گیا ہے مطلب ماسک نے وہ انفیکشن کیری کر لیا جو گھر جا کے مجھے پھر ٹرانسفر ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو عام عمام کے لیے ماسک کی کوئی افادیت نہیں ٹھیک ہے جو بندہ بیمار ہے جس کو علامتیں ہیں وہ ماسک پہننے مطلب اگر آپ کو انفیکشن ہے تو میں نے پہنا ہوا ہے نہیں یہ نہیں آپ پہننے گے اگر آپ میں بیماری کا شبہ ہے اگر آپ سسپیکٹڈ کیس ہیں یا آپ کنفرمڈ کیس ہیں آپ پہنیں کہ آپ جب بولیں تو آپ کے موہ سے جو پانی کے ذرات ہیں وہ نکل کر ہوا میں محلق نہ ہوں اور دوسرے بندوں تک متقل نہ ہوں جو ماسک کا بہران اب پیدا ہو گیا ہے اس سے نہ صرف عمام اپنا پیسہ زائع کر رہی ہے بلکہ وہ ان لوگوں کو بھی محروم رکھ رہی ہے ماسک سے جن کو ضرورت ہے ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے لیے بھی خطر ہے ٹھیک ہے آپ بیسہ زائع کر رہے ہیں آپ جو حقدار ہیں ان کو محروم رکھ رہے ہیں اور خود بھی انفیکٹ ہونے کے آپ کے چانسز زیادہ ہیں بلا وجہ ماسک پہننے سے آپ کو کچھ نہیں ہے آپ ماسک نہ پہنے آپ کیا کریں سوشل ڈسٹنسی سماجی توری اختیار کریں اچھا اس سے بچنے کے دستیاب طریقے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں مطلب میڈیکل سائنس اس کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے یا کر چکی ہے یا مستقبل میں کوئی کیا امکانات ہے کہ کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے ابھی تک کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق سب سے پہلا کام جو ہم اس ببا کے طور میں جب پھوٹ پڑی ہے یہ ببا اس میں کر سکتے ہیں وہ ہے سوشل ڈسٹنسی سوشل ڈسٹنسی ان افراد کے لئے ہیں جن کے اندر ابھی بیماری ہے نہیں علامتیں نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اس بیماری سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو دوسرا ساتھی ہے یا دوسرا فرد ہے اس سے تین سے چھے فٹ کی دوری پر رہیں تقریباً ایک ہاتھ کی دوری منیم ہونی چاہیے دو افراد کے درمیانی سے کہتے ہیں سوشل ڈسٹنسی سماجی دوری اختیار کریں جن میں علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کو بخار ہوتا ہے جن کو خانسی آتی ہے جن کا سانس خراب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سیلف آئیسولیٹ کر لیں مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں ٹھیک ہے لوگوں سے ملنا ملانا بند کر دیں تقریباً سات سے چودہ دن ٹھیک ہے اس دوران اگر اس کی علامتیں بتر ہوتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں اس کی طبیعہ تو اس کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کی جو ہیلپ لائن ہے اس کے پر کھول کریں اور بتائے کہ مجھے یہ علامتیں سات سے دس دن ہو گئی ہیں اور اب میرے لئے ناقابل پرداشت ہو رہی ہیں آپ کے خیال سے جو ابھی تک حکومت اس بارے میں اقدامات کر رہی ہے مطلب صرف پنجاب کی بات نہیں کرتے پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں یا بافا کی حکومت ہے سندھ حکومت ہے اور ساتھ سادہ کیسے سندھ میں سامنے آئے ہیں باقی تقریباً پورے ملک میں سامنے آ چکے ہیں گلگت بلتستان سے لے کے کراٹی تک کیسے سامنے آئے ہیں تو وہ جو اقدامات اب تک ہوئے ہیں آپ کی نظر میں وہ کیسے اقدامات ہیں حکومت اپنی اگاہی کے مطابق جدنان کو ان کو نوالج ہے اس کے مطابق اقدامات تو کاری ہے لیکن ایزا ڈاکٹر میری رائے کے مطابق بولنا کافی اقدامات ہیں اور مس ڈائریکٹڈ ہے سب سے پہلے تو ان کو اگاہی کی مہم چلانی چاہیے کہ یہ بیماری ہے کیا یہ بیلتی کیسے ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے آئیسولیشن سینٹرز ہسپتالوں کے اندر قائم کی ہوئے ہیں یہ بھی ان کا ایک غلط قدم ہے ان کو آئیسولیشن سینٹرز ہسپتالوں کے باہر قائم کرنے چاہیے ہیں یا انہیں معاشرے کو کہنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور اس کی مائل سیمٹمز ہیں تھوڑی کامل آگتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو گھر میں ہی آئیسولیٹ کر لیں بجائے اس کے کہ ہر مریض جس کو نزلہ خانسی کر بخار ہے وہ سیدھا ہاؤسپٹل آئے اور اس دوران وہ راستے میں بیس بچی سو اور افراد کو اور ڈاکٹرز کو بھی انفیکٹ کریں تو پہلا قدم تو یہ ہو جاتا ہے مس ڈائریکٹڈ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اقدامات ناکافی ہیں اس طرح سے ڈاکٹروں کے لئے کیسے ناکافی ہیں میں اس طرح بات ہوں ڈاکٹروں کے لئے ہے کہ جو فرسٹ انٹریکشن ہوتا ہے پیشنٹ کا اور ڈاکٹر کا اس میں ڈاکٹر کو نہیں بتا کہ یہ مریض کرونا وائرس کا ہے یا عام نزل زکام کا مریض ہے اس نے اس کو چیک کرنا ہے پراپر ایگزیمنیشن کرنا ہے اگر وہ خدا نہ خواستہ کرونا وائرس کا مریض ہے تو وہ انفیکٹ ہو سکتا ہے خود اس لئے جو اگر اوٹ ڈور میں اور ایمرجنسی میں اگر آپ نے ڈاکٹر کو بٹھانا ہے تو اس کو حفاظتی لباس کے ساتھ پروٹیکٹر گلاس شیٹ اور ماس کے ساتھ بٹھائیں اس کے بغیر بالکل نہ بٹھائیں نہیں تو جن لوگوں نے ان مریضوں کا علاج کرنا ہے وہ خود بیمار ہو جائیں گے ملکوں نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ لکڈاؤن کرنا سٹارٹ کیا ہے مطلب پاکستان میں شاید اس کو لوگ آخری آپشن سمجھ رہے ہوں گے لیکن انہوں نے یہ کام سب سے پہلے کیا تاکہ اس کی جلد سے جلد روک تھا ممکن ہو سکے تو پاکستان کے نکتہ نظر سے آپ کے خیال میں یہ لکڈاؤن کا جو آپشن ہے کہ اس کے بارے میں حکومت کو جلدی سوچ لینا چاہیے یا آنے والے وقت میں کوئی اس کا کچھ آنس آپ کے خیال سے اگر آپ لکڈاؤن کریں گے تو لوگ اور زیادہ پینک ہوں گے کہ یہ بتانی کیا چیز آگئی ہے مجھے اس سے جتنی دور میں جاؤں گا بچ سکوں گا تو آپ نے بیسیکلی پینک نہیں کریئٹ کرنا آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ بیماری آگئی ہے ہمارے اوپر امتحان سے ہی عذاب سے ہی یہ مسلط ہو گیا ہے اب ہم نے اس سے بچنا کیسے اچھا ڈاک سب یہ بتائیں کہ اگر جو مریض ہوسپیٹل میں ڈائیگنوز ہو گیا پوزیٹیو کیس آگیا اور اس کی حالت دن با دن بگڑتی جا رہی ہے تو اس کو بچانے کے لیے کیا کوئی صورتحال ہو سکتی ہے ہوسپیٹل میں گورنمنٹ کے طرف سے یا میڈیکل سائنس پہ کیا کر سکتی ہے جی کرونا وائرس کے جو پیشنٹ ہیں اس میں اسی فیصد کو تو مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے جو خود ہی ریزولب ہوجاتی ہے جو پندرہ پرسنٹ مریض ہوتے ہیں ان کو ہائپاکسیہ ڈیویلپ ہوتا ہے مطلب وہ آکسیجن کی مقدار جسم میں کم ہو جاتی ہے بے پڑوں میں انفیکشن کی برا سے اور جو پانچ فیصد لوگ ہوتے ہیں ان کو ریسپریٹری فیلیر ڈیویلپ ہو جاتا ہے شوق میں چلے جاتے ہیں اچھا یہ جو آخری پانچ فیصد اور جو پندرہ فیصد لوگ ہیں یہ پٹنچل کینڈیٹس ہوتے ہیں وینٹیلیٹری سپورٹ کے لیے یعنی ان کو مسنوی مشین کے طرح سانس دیا جائے تاکہ بیماری ٹھیک ہو جائے یا اس کو ٹھیک ہونے میں مدد ملے ان کو وینٹیلیٹری سپورٹ کے لیے جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ ہمیشہ سے ناکافی رہے ہیں اب تو بالکل ہی ناپید ہی سمجھ لیں کتنی بڑی بیماری ہے کتنی بڑی ببا ہے مطلب ایک اندازے کے مطابق پنجاب حکومت کے پاس بارہ سو وینٹیلیٹر کی سولت موجود ہے اور پورے پاکستان میں دو ہزار وینٹیلیٹر کی سولت موجود ہے اگر وہ جو بیس فیصد لوگ ہیں ان وہ مرتے ہیں ان کی موٹیلیٹی کی ذمہ داری سیدھی سیدھی گورنمنٹ کی ناہلی بھی ہوگی کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ نے وینٹیلیٹر عام دنوں میں بھی پورے نہیں رکھے ہوئے ہمیشہ ان کی کمی ہی رہتی ہے لیکن اب بھی کوئی بندوباز تبھی تک نظر نہیں آرہا خبروں میں ایسی چیز آیا نہیں رہی کہ گورنمنٹ نے کوئی وینٹیلیٹر کے لیے کوئی پلان انتیار کر لیا ہے کوئی منگوا رہے ہیں کوئی اس طرح کا پلان ہمارے سامنے آیا نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ بڑی ناہلی ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوراں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ بلک میں پیشنٹس آنا شروع ہو جائیں یہ وینٹیلیٹر کا بندوبست کریں جو ڈاکٹرز ان مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کے جو کیس پوزیٹیو آ جاتے ہیں تو ان ڈاکٹرز کے حوالے سے کوئی حفاظتی اقدامات یا ان ڈاکٹرز کو اس سے کس حد تک خطرہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی معلومات دیجئے ناظرین کو ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج ایک پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ جو کنفرمڈ کسیس ہیں کرونا وائرس کے ان کے لئے جو ایسولیشن سینٹر کیا گیا ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کو حفاظتی لباس مہیا کیا گیا ہے لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں اس چیز کا ادراہ ہی نہیں ہے کہ جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں جو ڈائریکلی ڈاکٹر کے پاس ایمرجنسی میں یا آؤڈور میں آ رہے ہیں ان سے ڈاکٹروں کو کیسے بچانا ہے کیا آپ جو آؤڈور میں اور ایمرجنسی میں دوکٹر بیٹھا ہوا ہے اس کو کرونا وائرس سے انفیکٹ کرنا چاہتی ہیں کیا آپ نہیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو فرسٹ کانٹیکٹ ہے کسی بھی مریض کے ساتھ کیونکہ کسی کے ماتے کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کرونا وائرس کی انفیکشن ہے ٹھیک ہے آپ سسپیکٹ ہی کرتے ہیں پھر اس کو ایکزیمن کرتے ہیں تو آپ نے انڈور آؤڈور اور جو ایمرجنسی کے جو ڈاکٹرز ہیں جو ہسپتار میں ویسے کام کر رہے ہیں آپ ان کے لئے حفاظتی لباس کیوں نہیں مہیا کر پا رہے ہیں کیا آپ ان سب کو بھی بمار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ڈاکٹرز کو بھی بمار کر دیں گے تو پھر ان مریضوں کا علاج کون کرے گا یہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے میرا سوال بھی ہے اور ان سے میرا مطالبہ بھی ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں اگر وائڈیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ حفاظتی لباس کے بغیر وہ کہیں بھی کام نہیں کریں گے تو یہ ان کا بالکل جائز مطالبہ ہے یہ کوئی ان کی خودگرزی نہیں ہے یہ بالکل جائز مطالبہ ہے کیونکہ انہوں نے اس ہیل سسٹم کو چلانا ہے وہ اس سسٹم کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں ٹھیک ہے ان کو حفاظتی لباس مہیا کیے جائیں ایمرجنسی میں ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹر کا پورا حق ہے کہ اس کو گممنٹ حفاظتی لباس مہیا کریں تاکہ وہ محفوظ رہیں تو ناظرین آپ نے سنا کہ کرونا وائرس ایکچولی ہے کیا اس سے جو نتائج سامنے آرہے ہیں دنیا بھر میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہے کہ کس ملک میں کتنے مریض ہیں کتنے لوگ اس سے جانباک ہو چکے ہیں کن لوگوں کو اور یہ زیادہ اثر کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور آپ نے سنا ڈاکٹر زیشان صاحب نے بھی بتایا جو ماسک ہے اس کو پہننے سے بچاؤ ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے بلکہ یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جس کو اس کی ضرورت ہے جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ پہنیں عام لوگ جو ہیں وہ ماسک کے پیچھے بلا وجہ مت بھاگیں سوشل ڈسٹینسنگ کریں یہ ہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنے لئے اور اپنوں کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں ورنہ کسی ایک کی جو غیر ذمہ درانہ سوچ ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے آئندہ کی ویڈیو تک کیلئے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ ان باکس میں کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ اگر ضرورت محسوس ہو آپ کے سوالوں کی بنیاد پر تو ہم مزید ایک دو ویڈیو اس پر بنا سکتے ہیں اللہ حافظ